مانگ سکیہ ستائیس پہ پیجل پر بولنے کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لئے میں دھنیوات آج مہتوپونڈ ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ کے لئے سب سے مہتوپونڈ جو جیپول جلہ جس میں رازدانی ہے اور اس میں جمارام گڑھ ایک مہتوپونڈ جھیل کے روپ میں باندھ کے روپ میں تھی آج جس پرکار جے رازستان میں سب سے بڑا راججہ ہے دیش کا اور یہاں پہ دو سو پچاند میں بلوک پانی کے تھی جس میں کیول سینتیس بلوکوں میں پانی رہ پایا ہے اور دیرے دیرے پانی کی یہ اسٹیتی ہے کہ رازستان میں یہ پانی دیرے دیرے کبھی بھی سک سکتا ہے اس کے لئے بڑی یوزنا کی ضرورت ہے آج جنی مکہ منطری جی نے اس بجٹ میں بڑی یوزنا ہی دیئے پیجل کے لئے اور جو بڑی یوزناوں کے ساتھ میں جو جل مشن یوزنا ہے اس کے تحت جس پرکار جے میرے ساتھی سب سامنے جو وپکس کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ پچاس پرسنٹ کے اندر سرکار دے رہی ہے اور پچاس پرسنٹ راجے سرکار دے رہی ہے نشت روپ سے دے رہی ہے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے اس دیش میں کہ جو نبی پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ کے اندر سرکار آ گئی اس کی وجہ سے آج جو بھید بھاؤ کی بات کرتے ہیں تو نشت روپ سے کئی جگہ کئی راجیوں میں نبی پرسنٹ کے اندر سرکار دے رہی ہے اور دس پرسنٹ راجے سرکار دے رہی ہے اسی پرکار جے اگر یہاں بھی اگر نبی پرسنٹ دے تو نشت روپ سے آج جہاں بھی دکت ہے اور راجستان تو ویسے بھی ڈیجرڈ ہے سوکا پردیس ہے اور یہاں پانی کی کمی ہے اس لئے یہاں پہ اگر نبی پرسنٹ پیسے اگر کئی اندر سرکار دیتی تو نشت روپ سے یہاں پانی کی جو سمجھتیا ہے اس کا سمادان ہو جاتا جو پوروی نہر پر یہ اوجنا ہے اس کے تحت چاریس ہزار کروڑ روپے کئی اندر سرکار اس کو لٹکا رہی ہے میں میرے کو پتہ نہیں کیوں لٹکا رہی ہے لیکن اس میں جو یہ اوجنا ہے اس میں جمارام گڑباند کو بھی لیا گیا ہے اور پہلے چرنمی دیا گیا ہے اب جو آدھرنی مکہ منتری جی نے اسردہ باند یوزنا کو دیا گیا ہے اس میں جمارام گڑ کو بھی لیا گیا ہے لیکن جمارام گڑ کو دیتی چرنمی لیا گیا ہے میں آدھرنی مکہ منتری جی اور آدھرنی منتری مودے سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ اس اسردہ باند جو پوریوجنا ہے اس میں جمارام گڑ باند کو پہلے چرنمی لیں اور یہاں پانی کی جو سمجھ سے ہے اس کا سمادان ہو میرے ویپکس کے ساتھ کیوں نے جمع رامگڑ کی باندھ کی بات کی نشیت روپ سے کرنی چاہیے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ رازدانی کے پاس میں پریاترنس طلقے روپ میں وکشت ہو سکتی ہے یہاں پہ 1982 میں یہاں ایسی آئی کھیل ہوئے اس کے باوجود ان کی طرف کوئی دیا نہیں دیا 2013 میں جب ہماری مونگریز کی سرکار تھی اس سمجھ میز ندی سے ایک ازار اٹھ سٹھ کروڑ کی سکم بنائی اور بجٹ کے اندر اس کی ڈی پی آر کے لئے رکھا گیا لیکن اس یوجنا جو ہی بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار آ گئی اور اس کے بعد میں اس زمار رامگڑ باندھ کی جو استطحی آپ نے دیکھے پانچ سال میں ایک بار بھی نام نہیں لے گیا اس ویدان صبح میں کہ رامگڑ باندھ کا کیا ہوا چومی سے میرے ساتھی ویدھائے راملال جی صبح چنتہ ویکت کر رہے تھے لیکن انہوں نے پانچ سال تک ان کی سطح تھی یا ویدان صبح ہم بھی اور وہاں لوگ صبح ہم بھی لیکن راجے اور کہندر میں دونوں میں سرکار ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہر رامگڑ باندھ کی بات نہیں اٹھائی دو جار تیرہ مہادن یا سو گہلو جی نے اس بجٹ باسن میں گوشنا کی اس کے بعد میں پانچ سال تک ہندے بستے میں ڈال دیا لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جس پرکار سے کانگریز سرکار میں جمع رامگڑ کی بات کی بات سنی جاتی ہے آدھرنی منتری جی سے اور مکہ منتری جی سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ اسی جمع رامگڑ باندھ میں اگر پانی لینے کی ہم نے بات رکی ہے اور ٹھانی ہے تو نشط روح سے پرطم چرن میں لینے کی بات کرے کیونکہ عدی کاریوں کو میں نے بہت سمجھایا بیسل پور جو باندھ کا پانی ہے حال تو بہرہ تھا اس سمجھ بھی میں آدھرنی مکہ منتری جی سے نمیدن کیا تھا اور انہوں نے میرے کو آسوست کیا کہ نشط روح سے پانی آنا چاہیے اور جمع رامگڑ کو باندھ میں پانی لینے کی میری منسہ ہے لیکن نیچے عدیگاریوں کا من پتہ نہیں کیسے وچھلی تو ہو جاتا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا فیڈ کر دیتے ہیں میں تو یہ کہنا جاؤں گا کہ جیپور میں جمع رامگڑ جی لائن آ رہی ہے اور اس میں کوئی تھرچہ نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کا لیکن پھر بھی جمع رامگڑ باندھ میں پانی لے جانے میں پتہ کیوں آدھرنی مکہ منتری اور منتری جی کو گمراہ کیا جاتا ہے میں نیچے یہاں پہ ہمارے عدیگاری گھن بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا اور آدھرنی منتری جی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس پرکار جو جمع رامگڑ باندھ میں جب بھرا ہوا ہوگا جب گئے ہوں گے اور وہاں کی کیا استثیتی ہے آج آپ خود دیکھ سکتے ہو کیونکہ آدھرنی سدسیوں نے بتایا لاؤٹی جی اور چومو سے راملال جی نے کہ وہاں پہ اتی کرمن ہے لیکن میں بار بار یہی کہنا چاہوں گا اکبار میں بھی آتی ہے کہ اتی کرمن کی وجہ سے پانی نہیں آتا یہ غلط بات ہے اتی کرمن کی وجہ سے نہیں وہاں برسانت کی واسنکتہ کی کمی ہے دوسری بات کیا ہے کہ لاکھوں بھیگا جمین لاکھوں بھیگا جمین میں لوگوں کی کھیتی ہونے لگ گئے ہیں ایریا چھوٹا ہو گیا ہے اس لئے یہ پانی آنے میں دکت دکت آ رہی ہے اور یہ پانی اس لئے نہیں آ پا رہا ہے لیکن ہر دم اکبار میں میں پڑھتا ہوں کہ اتی کرمن کر لیا وہ کر لیا اور جاتے کب ہیں جب کسان جو گریب لوگ ہیں وہ ندی میں ندی میں جب ورسانت آتی ہے تو وہ بھی کچھ فصل بولیتے ہیں اور عدیگاری گھن جاتے ہیں تو اس سمیہ کوئی اتی کرمن نہیں اٹھاتا کہ وہ اس گریب کی فصل کو پکھاڑ کے آ جاتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا اگر پانی جمع رام گڑ میں باندھ میں پانی آئے گا تو کل جمع رام گڑ کا بلانی ہے جب سیر کا بھی ہے دو سا کا بھی ہے آس پاس کی جلو کا ہے برد پور تک کا اس کا فائدہ مل سکتا ہے اور یہ اتنا بڑا باندھ ہے کہ سو سال تک جیہ پور کو پانی پھلایا ہے تو نشت روپ سے آج اس سجن میں آدھانی منتری مہودے بیٹھے ہیں میں ان سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ جمع رام گڑ باندھ کی اگر آپ بات رکھو گے اور نشت روپ سے اس میں پانی آنے کی بات رکھیں گے تو اس میں پہلے چرن میں پہلے چرن میں اس میں پانی کی لینے کی آپ سے نویدن ہے دوسری بات میں ایک کہنا چاہوں گا کہ جمع رام گڑ باندھ جو بیسل پور کا جیہ ٹی ایم ٹو لائن آ رہی ہے اس میں ڈیمانڈ جوڑنے کے لیے بھی میں نے بچھلے دو سال سے پریاس کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں عدیقاریوں کو بول رہا ہوں کہ آپ کیول آٹھ فٹ کا اگر پائی پائے گا تو سوا آٹھ فٹ کا بھی آ سکتا ہے اور جو جو ریجر پانی ہے جو برسات کی ٹیم جو ریجر پانی ہے اس سے میں اگر جمع رام گڑ میں باندھ میں پانی ڈل جائے تو نشید روپ سے جمع رام گڑ کے قائع خراب ہو سکتی ہے تو آج جس پرکار میں میرے چہتر کی بھی کچھ ڈیمانڈیں ہیں میرے جمع رام گڑ چہتر میں ایکشن اوپس کی بہت آشکتہ ہے کیونکہ وہاں پہ اگر ایکشن اوپس ہوگا تو نشید روپ سے ویسے بھی آپ کو ایکشن اوپس لانا ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی یوجنا آئے گی اپنی یہ جو اس صدہ باندھ والی جب بھی ایکشن اوپس آئے گا اگر پہلی آ جائے گا تو نشید روپ سے جو جل جیون مستن چل رہا ہے اس سے میں یہ آپ آئیں گی میں دنیواز دینا چاہوں گا اور ایک بار انہیں نویتن کرنا چاہوں گا کہ میرے جمارام گھڑ باندھ میں اگر پانی آئے گا تو نشید روپ سے اس جیپور سہر اور آس پاس کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا اور ایک جیپور کے لئے ایک پیٹنس تل ملے گا بہت بہت دنیواز جائے ہند جائے بھارت بہت دنیواز بہت دنیواز بہت دنیواز